سیدی یا شفیع المزنبین السلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلکا وآصحابکا یا سیدی یا نور الافئدت والعیون درود اور سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہِ آلیہ ویچ پیش کرنواستے ضروری نہیں کہ انسان بہت بڑا علامہ فہامہ شیف القرآن تھے شیف الحدیث ہوئے ضروری نہیں ادھے واسطے ضروری یہ کہ جن نے درود اور سلام پڑھنائے ادھے اندر ایمان ہوئے کیونکہ حکم میں ایمان والیان سارے ان نہیں شادیاں دے دین ہون تے جدے وال کارڈ ہوئے براتی ہوئی بڑھن دائیں جدے وال کارڈ ہی نہیں آیا وہ برات دے نال نہیں جان دائیں عشق دے سارے کارڈ اللہ نے ایمان والیان والے پیچھے تے ڈیوٹی یہ ایمان والیان دی تینوری پڑھنا جے تے با آوازِ بلند انتہائی ذوق اور شوق اور عدب نہ پڑھنا تینوری پڑھو ذرا درود و سلام با آوازِ بلند اسلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب التہ انتہائی عزت تکریم اور وقار دے لائک میری جماعت جید اور مستلط علماء کرام زینتِ مسندِ صدارت علامہ ابن علامہ انتہائی محترم اور معزز شخصیت حضرتِ علامہ مولانا سہبزادہ پروفیسر محمد محفوظ آمد صاحب نقشبندی مجددی زیدہ مجدہو استاذی المکرم عالمِ نبیل حضرتِ علامہ مولانا پروفیسر حافظ محمد عبداللطیف صاحب مدہ ذلہ الاکدس برادرِ مکرم فازلِ جلیل حضرتِ علامہ مولانا سہبزادہ خاری محمد سلیمان صاحب زیدہ مجدہو دیگر علماء اکرام سنا خان ازرات اور دستارِ فزیلت سلانا اس کنوینشن دے اندر تشریف لے انوالے موزز محترم بزرگو عزیزو دوستو نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو انتہائی مسررت اور خوشیدہ موقع ہے کہ سنگلہ ہل دی سرزمین تے ایک عظیم مسجد جڑی ایک عاشق رسول فنافی شیخ استازی المکرم حضرتِ علامہ مولانا محمد صدیق احمد نقشبندی مجدی رحمت اللہ تعالی لے دے نام نامینا المسوم اس تے اندر بہترین ادارہ جڑا کے اہل سنت و جمادہ ادارہ ہے اس تے اندر اللہ تعالی دی توفیقنا اور کاری محمد خلیل احمد صاحب دی مہنت شاکہ نار کچھ بچے اج دستارِ فضیلتوں نوازے جا رہے ہیں میں نے بھی خوشی ہے یقینی طورتیں سب احباب خوش نے اور اس دعا اس خوشی دا میں اظہار کرنا کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلینا انہا بچیا نو حافظِ قرآن باعمل بڑن دی اور ہمیشہ واسطے رین دی توفیق عطا فرمائے کیونکہ او حافظ جڑا باعمل ہے اس دا ایک مقام ہے اس دے زندگی دا ایک نظار ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان علی شاہ نے جس دا مفہوم ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ حافظِ قرآن دی مثال بلکل اس طرح ہے جو ایک اونٹ نو بن کے رکھیا ہوئے نا اونہ چے رو کابو بیچ رہیں گا اگر اس نو ازاد چھڑ دیتا جائے تو اڑے تو دور چلا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمانِ آلیہ دے اندر اس سمجھا دیتا کہ حافظِ قرآن اگر ہر روز قرآن دی منزل تو پڑھ دا رہیں گا انہوں یاد رکھن دی کوشش پہ چڑھیں گا پھر قرآن ہمیشہ واسطے تیرے سینے دے اندر محفوظ کر دیتا جائے گا لیکن اگر سستی کر گئے ہو پھر ایک قرآن پاک اس میں ایک حدیث اور پیش کر دینا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میرے اتے پیش کی تھی گئی اور سب تو بڑا گناہگار میرا امتی او پیش کی تا گیا کہ جن نے سارا قرآن یاد کی تا یا قرآن دی ایک صورت یاد کی تھی یا ایک آیت یاد کی تھی یاد کرن تو بعد پول گیا اس سب تو بڑا گناہگار میری امت دا جڑا میرے تے پیش کی تا گیا اے میرے بیٹو اے میرے بچو جو حفاظ قرآن بن چکے ہو جو پڑ چکے ہو اپنے سینے کو قرآن کے نور سے منفر کر چکے ہو آپ کے نام یہ میرا ایک پیغام ہے شروع میں اس کو یاد رکھنا کہ کبھی قرآن پاک کو یاد کرنے کے بعد بلا نہ دینا بلکہ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ وہ وقت لائے وہ وقت لائے آپ کے مقدر میں کرے آپ کے نصیب میں کرے اللہ تعالیٰ وہ وقت کہ جب آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جو رات کو ایک رکت میں کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑ جاتے تھے اور ابھی تک ابھی تک بعد بڑی قابل اگہو رہے ابھی تک آج کی اس تاریخ تک بعد میں کو آ جائیں تو کو پتہ نہیں لیکن آج کی تاریخ تک صرف چار ہستیاں وہ ہیں تاریخ اسلام میں جنہوں نے ایک رکت میں پورا قرآن پڑا ہے اور وہ بھی گھر میں بیٹھ کے نہیں گھر میں بیٹھ کے نہیں اپنے کمرے میں نہیں اپنے مسجد میں نہیں اپنے ادارے میں نہیں کسی اور جگہ نہیں کس جگہ پہ کعبہ شریف کے اندر کعبہ شریف کے اندر چار ہستیاں وہ ہیں طریقہ اسلام میں جن کو اللہ نے یہ توفیق عطا کی ہے صرف چار ابھی کو پانچویں آ جائے آ سکتی ہے صبح قیامت تک کوئی نہ کوئی آ سکتا ہے اور جو یہ کام کر لے لیکن ابھی تک چار ہیں ان میں پہلی استی حضرت سیدنا عثمانِ غنی ظنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ دماد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ شرم و حیاء کے پیہ کر ہیں نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو ظنورین جوڑا نور کا یہ وہ صحابی ہیں خلیفہ سوم اور دوسرے صحابی حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہے اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ روشن کیا تھا اس سے پہلے چراغ روشن نہیں تھا مسجد نبوی شریفہ میں یہ کنوں نے کیا وہ نہیں ہے حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی انہوں نے کیا اور تیسرے نمبر پہ وہ بھی صحابی ہیں حضرت سیدنا جبیر بن مطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین وہ ہیں اور چوتھے کا نام سن کے آپ زیادہ جوم جائیں گے کیونکہ یہ نام سب کو آتا ہے جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جومے آلا آپ اگلے دونوں ناموں پر نہیں آپ نے حرکت کی کیوں آپ نے نام سنے نہیں تھے روٹین میں نہیں ہے حضرت عثمین باری حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھی شخصیت جن کو اللہ نے فقاحت میں اور حدیث میں وہ مقام عطا کیا ہے کہ آپ نے بھی حران ہے بیگانے بھی حران ہے کہ جس امام کو کہا جاتا ہے کہ ان کو صرف سترہ حدیث ہیں یاد تھی ستارہ حدیث ہیں یاد سن میں کہتا ہوں جس امام کی حدیث کو سمجھنے کا یہ عالم ہے کہ وہ سترہ حدیث ہیں جو ان کو یاد تھی ان میں سے پوری شریعت کا نچوڑ پیش کر دیا ہے پوری سکھا پیش کر دی ہے اب پھر ان کو داد نہ دیں لوگ اندر انہوں صرف ستارہ دی ساں یاد سن صرف ستارہ دی ساں کہ میں کہا پھر ان لائٹ تھی ہے سن جنہوں صرف ستارہ یاد سن شکر کر اٹھار دی یاد نہیں تو اڑی بکا ہو لے یہ دو سو یاد اندھی تھی کی آلو نا اجے صرف انہوں ستارہ دی ساں اندھنے یاد سن کہ میں کہا پوری ستارہ دی ساں پوری دنیا میں تو انہوں نے اپنا مذہب بھیلا لیا وہ چوتھی استقاؤن ہیں جنہوں نے ایک رکت میں کعبہ شریف کے اندر کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ لیا تھا وہ چوتھی استقاؤن ہیں حضرت سیدنا امام آزم ابو حنیفہ نمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ درانچی آواز سے بولیے سبحان اللہ تو میں تو کہتا ہوں کہ بچوں وہ وقت آئے کہ آپ جو حفظ کر چکے ہو آپ میں سے کوئی ایسا ہو یہ شرف اللہ آپ کے مقدر میں لکھ دے کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو ایک رکت میں پورے قرآن کی تلاوت کر لے میں تو دعای کر سکتا ہوں بھئی اللہ تعالیٰ عمل کی تحفیق عطا فرمائے ایک بات چھوڑی سی اور کر دوں تاکہ بچے ہیں نا بچوں کو یاد جلدی رہ جاتی ہے بات جب درخت چھوٹا ہوتا ہے اس کو موڑ لیں جدر کو مرودنا چاہتے ہیں ہاں مڑ جائے گا لیکن بڑا ہو جائے گا تو ٹوٹ جائے گا مڑے گا نہیں کیوں بھائی بڑے درخت کو ایسے زور سے ایسے کریں تو ٹوٹ جائے گا نا تو چھوٹے درخت کو کیا کریں ایسے کر لیں تو جدر کو کریں گے ابھی آپ مڑ سکتے ہیں لیکن میری بات کو توجہ سے سوڑ لیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے میری امت کے حفاظ اپنے موہوں کو پاک رکھا کرو نزفو افواہاہم موہ پاک رہنے چاہیے تمہارے کیوں کیوں کس لیے پاک رہنے چاہیے فَإِنَّهُ تُرُقُ الْقُرْآنِ فرمایا یہ قرآن کی گزرگاہ ہے آئے یہ تمہارے موہ جو ہیں یہ کیا ہے قرآن پاک کی یہ گزرگاہ ہے ادھر سے قرآن نکلتا رہتا ہے قرآن نکلتا ہے جب پڑھتے ہو آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دین یہ ناک سے پڑھتے ہو آنکھوں سے پڑھتے ہو کانوں سے پڑھتے ہو پشانی سے پڑھتے ہو رکسار سے پڑھتے ہو پھوڑی سے پڑھتے ہو کہ یا موہ سے پڑھتے ہو بولو نہ بھائی کیسے پڑھتے ہو موہ سے پڑھتے ہو دوسری عدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنے موہوں کو صاف رکھا کرو مسواق کے ساتھ کیوں کہ یہاں سے اللہ کا قرآن نکلتا رہتا ہے یہ قرآن کے رستے ہیں یہ قرآن کے رستے ہیں جب قرآن پڑھتے ہو تو یہاں سے تم قرآن کی ادائیگی کرتے ہو اس لیے اپنے موہ کو کیا کیا کرو مسواق کے ساتھ پاک رکھا کرو یہ قرآن اللہ کی عظیم کتاب ہے یہ قرآن اللہ کی عظیم کتاب ہے یہ اللہ نے کرم کیا جس کے پاس بہت بڑا خزانہ ہو بہت عالی خزانہ ہو اگر وہ خزانے کو سنبھالنے کی اہلیت نہ رکھے تو پھر اس کا احل سمجھا جاتا ہے نہیں وقتی طور پہ خزانہ لے بھی لے لیکن سنبھالنے کی اہلیت نہ ہو تو اس سے خزانہ واپس لے لیا جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ خزانہ جو دیتا ہے وہ نرازگی کا اظہار کر کے اس سے واپس لے لیتا ہے لیکن میں آپ سے التجاہ کروں گا بیٹو اس خزانے کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر محفوظ رکھنا ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کو ترو تازہ رکھنا اور اپنی زبان کو اپنے ہونٹوں کو اپنے دہن کو اپنے موہوں کو اس کے ساتھ خوشبودار رکھنا تاکہ یہ قرآن تمہیں بھول نہ جائے یہ قرآن پاک تمہیں بھول نہ جائے میری دعا ہے بیٹو شروع میں آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی اور کامرانی ہمیشہ کے لیے عطا فرمائے رکھیں حضرات جتنے بھی انبیاء جتنے بھی رسول اللہ نے کائنات والے ہدایت واسطے مبوض فرمائے سارے انو اللہ نے موجزات عطا فرمائے بھولو سارے انو اللہ نے موجزات عطا فرمائے لیکن جس نبی اور جس رسول جو بھی موجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا او بلکل این موقع دے مطابق اندازی حالات دے تقاضی دے مطابق اور جو لوگاں دی ڈیمانڈ اندیسی اس دے مطابق اللہ تعالیٰ نبیانو اور رسولانو موجزے عطا فرما دارے میں ایک دو مثال دے دیں تاکہ بات واضح ہو جائے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ نے موجزہ کیڑا عطا فرمایا سو حسن کی عطا فرمایا سو حسن کہ ذلیخہ دیاں سیلیاں ایک وری صرف جلک ویخ لینہ اللہ دا قرآن فرمان دا قطانا ایدیہ ہنہ ہاتھ کٹے نہیں ہتھانو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے کس واسطے او حسن یوسف علیہ السلام دا تا کیا یوسف علیہ السلام دا حسن وے کیا انہیں حسین تے جمیل بن کے کائنات تے تشریف لے آئے تے چونکہ مصر دا حسن اج بی ضرب المصل ترب العالمین دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا پیارے نبی یوسف علیہ السلام حسینہ دے نبی بن کے جا رہے ہو جمیلہ دے نبی بن کے جا رہے ہو تے انہ دے مقابلے وچ تو انہوں میں ایسا حسن عطا کرنا کہ وقت تو سونے تو سونہ بھی جڑا انسان ہوئے گا نہ وہی توڑے قدمہ میں چاہ کے توڑا کلمہ پڑھ کے توڑا غلام بڑھ جائے گا یعنی ضرورت سی اس ویلے کہ جس بھی نبی نو کا لیا جائے جس رسول انہوں پیجیا جائے انہوں حسن عطا کر کے پیجیا جائے کیونکہ جنہ وال جانا ہے وہ سونے بڑھے نے انہوں دے مقابلے میں چھو سن زیادہ ہوئے گا دوسری مثال حضرت سیدنا دعوت علیہ السلام جس قوم دے نبی بن کے تشریف لے آئے جس قوم دے رسول بن کے تشریف لے آئے وہ قوم سی راگیاں دی قوم اے مغنیے بڑے بڑے خوش گلو پیارے نبی دعوت علیہ السلام تو انہوں میں اس قوم و رسول تے نبی بنا کے پیجن لگا جیٹے بغیر سور تو گل نہیں سون دے بغیر سور تو گل نہیں سون دے جیٹے سور نہ لائے ہوندارے گل نہیں کوئی نہیں ان لوگ چونکہ گلوکار نے موسیقار نے انہوں نے مقابلے ہوئی تو انہوں میں ایسا گلہ عطا کرنا ایسی آواز عطا کرنا کہ تسی جتھے بھی کتاب دی تلاوت کرو گے نا تے وقت دا بہت بڑا راگیاتِ مگنیا وہ توڑے قدمہ میں چاہ کے توڑا کلمہ پڑھ کے توڑا گلام بڑھ جائے گیا اجوی زرب المثل لحن دعودی ایک لفظ بولیں لحن دعودی یہ دعود علیہ السلام کا لحن اللہ نے فلان کو عطا کیا ہے اس کو آواز بڑی اچھی عطا کی ہے لیکن اچھے رکھ کے ایک میں گل کر دیا میرے تو یہ حدیث پڑھنی ہوگئے تے شمائل ترمزی بڑی آسانی نہ پڑھی جا سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر نبی اور ہر رسول اللہ نے دو شانہ لازمی عطا کی تھی ہاں نے کیڑی کیڑی پہلی شان کے چیرہ سونا دیتا ہے بولو سبحان اللہ ہر نبی تے ہر رسول دو شانہ اللہ نے لازمی عطا کی تھی ہاں نے ایک چیرہ سونا آواز سونی لیکن فرمایا اے میرے امتیو تو آڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے چیرہ بھی سارے نبیاں جو سونا عطا کی تہتے آواز بھی سارے نبیاں جو اچھی عطا بربائی ہے یہ سمائل ترمزی میں حدیث ہے المعبن الدنیا میں ہے زرکانی شیعہ میں ہے سبل دا و رشاد میں ہے باتوانو ایک ہی بڑی سمائل ترمزی کے اندر یہ حدیث موجود ہے امام ترمزی اپنی سند نہ لکھ دینے پہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دی میں مثال دیتی گل صرف سمجانواز دے حضرت دعود علیہ السلام دی مثال دیتی گل صرف سمجانواز دے اندرہ تیسری مثال سون لو حضرت سیدنا صالح علیہ السلام جس قوم دے نبی بن کے آئے جس قوم دی طرف نبی بن کے تشریف لے آئے وہ قوم کر دی کیسی پاڑا ہوتے چڑھ دی سی چھانی لے جانی ہتھا اڑا لے جانا تے جا کے مورتیاں بنانی بوت بنانے او لوگ بوت گھر بھی سانا تے بوت فروش بھی سانا اللہ تعالیٰ دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا پیارے نبی دعود صالح علیہ السلام اس قوم دے نبی بن کے جا رہے ہو چنننو مورتیاں بنانو تے بڑا نازے بڑا فخارے تے توانو اونا دے مقابلے وچ چونکہ حالات تا تقاضائے پاپڑا دیمانڈ ہے اقتضائے حالات ہے فرمایا توانو میں اوکشان عطا کرنا توانو پناہنٹی لوڈ نہیں صرف پاڑی والی شارہ کریا جائے تے زندہ اونٹنی میں برامت کر دیا پاڑی والی شارہ تے صرف کریا جائے زندہ اونٹنی میں اس کی آواز مجھے بھی نہیں سمجھا رہے اس کا والیم کھولو شورت کم کرو ذرا اس کا بات سمجھا رہی بھئی کتنی مثالیں میں نے دیں تین ایک مثال اور سن لیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے کلمت اللہ ہے اللہ نے آپ کو جو شان دیا یہ اقتضائے حالات اور پبلر ڈیمانڈ کے مطابق تھا بس نا ٹھیک ہے اقتضائے حالات حالات کے تقاضے کے مطابق تھا وہ کیا کہ آپ کا جو دور مبارک تھا نا یہ طبعی یونانی کا فلسپہ پورے عروج پہ تھا بڑے بڑے حکمات دانشوار لوگ تھے اور حکیمہ دی حکمت اس وقت انہی عروج اتیسی کہ جالی نیوز حکیم اس دور دا حکیم ہے وہ دی جوارش آج بھی مارکیٹ دی اندر دستی آب جوارش جالی نیوز انہ دی دوائی کو بیمار ہوئے انہوں شفاہ دیندی سی کشتے دینے کیپسل دینے جس وطرہ دی دوائیس جوارشان دینیا مجونہ دینیا طبی یونانی پورے عروج ہوتے سی اللہ تعالی دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا پیارے نبی اے میرے پیارے رسول عیسی علیہ السلام اس قوم دے نبی تے رسول بن کے جا رہے ہو جنہاں نو اپنی طبو تے بڑا مانے جنہاں مردہ تنہ ویچ حیات نو پیدا کردینے فرمایا انہاں دے مقابلے ویچ تو انہوں میں ایسا شان دینا کہ دوائی دین دی لوڈ نہیں اگر مرتب یہاں جائے ہاتھ تسی پھیریا جائے زندہ میں کردینگا اچھا بولیا کرو سبحان اللہ اور اچھا عواز نہ بولو سبحان اللہ ہاتھ تسی پھیریا جائے زندہ میں کردینگا اگر کوئی کور دی بیماری والا آئے تو ہاتھ پھیریا جائے شفاہ میں دے دینگا تو تسی اعلان کردینگا انی ابری الاکمہ والابرسا واہوی الموتا فی اذن اللہ میں اللہ دے حکمنا المرد زندہ کرنا ہوا کور دی بیماری والا ہوئے میں شفاہ دینا کوئی پھل بیری دی بیماری والا ہوئے میں شفاہ دینا تجیدی اکھ ویچ آنا ہی نہ ہوئے ٹیلہ ہی نہ ہوئے میں انہوں ٹیلہ بھی عطا کرنا دے بنائی بھی عطا کرنا کوئی آبے ان سارے مثالان دے نا مقصد دے ہوئے کہ سارے نبیان دے کمالات اے شانہ اے موجزات اے پپل اکتیمان دے مطابق نے مونواری آگئی میرے تریاد کا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی سٹیب بی سٹیب مثالان دیتی ہی انہیں گل صرف سمجھانے واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے واری آگئی رب العالمین دی رحمت نے مسکر آکے فرمایا یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قوم ملتشیف لے جارے ہو نبی بند کے جارے ہو رسول بند کے جارے ہو قطمی نبودہ تاج اپنے سریاں وردے سجا کے جارے ہو جیڑی قوم نو اپنی زبان دانی تے بڑا مانے جیڑی قوم نو اپنی فسیول سانی تے بڑا مانے جیڑے آن دنے اسی قادرال کلام لوگا ساڑے مقابلے ویچ نہ کوئی شائر اپنا کلام لے آسکتا ہے ساڑے مقابلے دے اندر نا کو خطیب بن کے آسکدہ ہے نا کو یدی بن کے آسکدہ ہے نا اپنا کلام کو پیش کر سکدہ ہے انہاں نو بڑا مانے انہاں دے بیعت بازی دے مقابلے ہوندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دور مبارکہ ہے وہ شاہر اپنا کلام بیعت بازی دے مقابلے کردے نے انہاں وچو جدا کلام فسٹ ہوندہ ہے وہ دا کعبے دی دیوارنا لٹکایا جاندہ ہے پتا لگ دا گزرن والے نو جدا گزردہ ہے کعبہ شیف دے کولو انہاں پتا لگ دا ہے اے اپنا دا ہے جدا کلام فسٹ آیا ہے مقابلے دی اندر ایک کامیاب ہویا ہے انہاں پہلا انام ملی آئے وہ سامنے آکے اعلان کردہ ہے پھر آکے لوکا نو داستا ہے جی فلانا فسٹ آیا ہے اے فلانے نا کلام فسٹ آیا ہے مقابلے دی اندر اے پہلے نمبر تی آیا ہے ایک وریو ویلا آیا جدو میرے اللہ تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتے سورہ کاؤسر شریفہ نازل فرمائیے رب العالمین نے فرمایا اے پیارے جبریل اکم رب جلیل پر میں صدرہ دیاں بلندیاں چاڑ صدرہ دا دفتر چاڑ امام علمبیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاں اندر چلا جا اور قلب پاک دے اتے جا کے اللہ دا قرآن نازل کردے انا آتو انا کل کاؤتر فسولی لی ربی کا وانہار انا شاہ نے آکا جسول اللہ دا قرآن نازل ہوئی ہے قرآن پاگری سب دو چھوٹی سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یلی کتے ہوئے حضور میں حاضرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو لکھ لئینا انا اے جلدی جلدی لکھ لئے تنے آیتاں لکھ لئے دیکھا بے دی دیوار تے نال جا کے لٹکا دے جنابِ علی المرتضی شہرِ خدا تاجدارِ حلطا مشکل کو شای علی آجت روای علی عصد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتا اللہ علی پترِ منیر علی نبی دا ویر علی سیابا دا مشیر علی تے میرا تیرا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَقَرَّمَ اللَّهُ تعالیٰ وَجَلْكَرِيم آپ جسولے لکھ کے لیا گئے تے جا کے کعبہ شریف دی دیوار دے نا لٹکا دیتا ہے تے جسولے شاعر لنگ دا ہے کوئی خطیب لنگ دا ہے کوئی عدیب لنگ دا ہے کوئی قادر القلام لنگ دا ہے کوئی بڑا فزیو لسان لنگ دا ہے کوئی بلیگو زمان لنگ دا ہے جنہوں اپنی زبان دانی تے اپنی فزاحتو بلاگتو تے بڑا نازے بڑا بانے وہ جسولے ویندہ ہے تے ویندہ کیے پیا انا آتو اینا کل کاؤسر لکھیا ہویا ہے فسلے لربے کا ونہار یہ لکھیا ہویا ہے انا شانیا کا اوال ابتر اتین کلام لکھی ہوئے اتین سترہ لکھیا ہویا ہے لبیت پہ ربیہ شاعر جسولے لنگ دا ہے ران ہو گیا انہیں پڑیا انا آتو اینا کل کاؤسر فسلے لربے کا ونہار انا شانیا کا اوال ابتر انہیں کہیں تے مجبور ہو گیا ہے رہ نہیں سکیا کہیں لگا فنڈا ہے ماہ آزا کلام البشر وہ دنیا والی ہو اللہ دی قصہ میں ایک سے دنیا دار دا کلام نہیں ایک سے بشر دا کلام نہیں ایتے انجلک دا ہے جو میں اللہ واللہ نازل کیتا گیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سجدی مرشدی اچھا ویسے نا تُسی آئی سانگڑی آرے لگتے نہیں ایسا ہی کہا لے آئی تے میں انہوں کو بتا رہیوں مردوں پڑا تے لگتے ہو ایسا ہی کہا لے پھر انہوں کو ادھا رہا ہی کاملہ گھنڈے آئے بولے آ چالے آ کرو یار کو سبحان اللہ ماشاء اللہ کی ہو گیا تو آنے خطیب درا کو ٹلہ بولے تے آن دیو یار نہیں آئی نا سواد نہیں آیا سواد لینوازوں کو بولنا پہینا ہے کہ عشق گار ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے دونوں طرف ہو تو مزا دیتا ہے بکھنو خطیب بول دا ہوندہ تُسی سواد لینے دیو تُسی بول دیو سانوی مزا ہوندہ یار یہ تو کوئی تنائی نہیں ہے پہ آپ سواد لینے جاؤ تو چوبکار کے بیہر ہے میری بری چوبکار کے بیہر ہے اچھی بولو سبحان اللہ نہیں تے فیصلہ پاس میرے نال اڑھیں آؤ گڑیاں کراؤ مغدادی مسیدیں چالنے آ جا کے تقریر کر گئے یہ تو سی نہیں ہے سہیتوں نے صاحب لاگ دا دے مغدادی مسیدیں ٹھول چالنے اس واضح دے آئے جو بندہ کرو ہوندہ جو ہے ان جی تقاف نا بیہر کرو بھی کار دے پٹھے دیتے تو جان شڑا کہ داس نے کہا بہ گئے اے کوئی فیدہ نہیں اچھو بدا مسید لنگ ہے دروازہ اندر تو پھر ایک کم کرنا بھی چاہیے بولیے سبحان اللہ بس ان تقریر نہیں دے میں چھتے یہ دی ختم کر دے نہیں صحیح گالے بھی لاتا نہیں نہ بندہ ہوندہ بھی ان کو انہوں ٹھیک دارے بھی تقریر بھی تقریر بھی بولنا کدھر نہیں اے آج ہی تقریر ہے تھی آج ہی بولنا یہ بولیے درہ سبحان اللہ امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ترب العالمین نے ارشاد فرمایا اے مازاگ دے کاجل والیا و دوہا دے چیرے والیا واللہ دیاں زلفان والیا آمیم دیاں کڑلا والیا علم نشرا دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گوریتھا والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اس قومبال تشریف لے جا رہے ہو جنانو اپنی شہری ہوتے بڑا مانے قادر الکلامی ہوتے بڑا مانے بلیگو زمانی ہوتے بڑا مانے پسیل سانی ہوتے بڑا مانے وہ اپنے ورگا کلام دان کسے نو جان دے ہی نہیں یہ سونیا جا رہے ہو لا قرآن لے جاؤ جتے قرآن پڑھ دے جاؤ گے بڑیاں بڑیاں قادر الکلامہ دیا تہونا لفت دیا جان گیاں حق حق جتے میرے آقا نے پھر قرآن پڑھے آئے بڑے بڑے شاعر ہوتے جمع ہو گئے بڑے بڑے قادر الکلام جمع ہو گئے انہوں پتہ لگیا ہے ایک کلام کسے بشردہ نہیں رب العالمین نے فرمایا یہ سمجھ دیو یہ اس پندیدہ کلام ہے جڑا پڑھ کے سناندھ آئے بیا اس بشردہ کلام ہے جڑا پڑھ کے سناندھ آئے بیا اور میں آپ پھر یاد رکھی آجے لیاو اپنے سارے اناد مقابل میں جو یہ قائد پیش کر دیو نعرہِ تقبیل نعرہِ رسالت تشریف رکھو نعرہِ جواب دیو نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت تاجدارِ ختمِ نبومہ مقاہِ او کام کے مگیا وہ تو اس میں لے آڑا اچھا جاری ہوں ساری شیئر جی کی پروگرام پھابدہ ہوں ڈبل بگ ہو گیا بھارت جو بھی ہو گیا الحمدللہ توجہ ہے جی سونیاں اتر جا رہے ہو قرآن لے جاؤ اس قوموال جا رہے ہو قرآن لے جاؤ جتھے جتھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑے آئے وہ تھے وہ تھے بڑے بڑے قادروں کلام لوگ وہ اپنے گھٹنے تے گئے نے بلکہ حتیٰ کہ سیدنا فروکِ آزم رضی اللہ تعالی پنچی لکھ مربع مل دا حکمران جنا ننگی تلوار لے کے آ رہے آئے آج اسلام دی شما بجھا دینی ہے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس دی جس میں نے اپنی پین فاطمہ دے گار آئے نے حضرتِ خباب قرآن پڑان دینے پہ حضرتِ سعید رضی اللہ تعالی جنہیں عمرِ فروک دے بہنو عزان انہوں قرآن پڑھا رہے نے آپ دی پہن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہوں قرآن پڑھا رہے بات ساری کر کرنا مقصد نہیں عمر آگئے جس میں لے آئے میں کی کر دیو پہ یہ جی قرآن پڑھنے آن پہ انہ کیا میں نمی سناو میں نمی سناو انہ نے آکھانا اے پاکان دا کام میں کرونا غسل پاک ساو ہو جاؤ پھر قرآن سنانے آن جدو حامیم السجدادیاں آئیتاں پڑھیاں گئیاں تلاوت کی تیاں گئیاں حضرتِ عمر دی کردن لف گئیے کمر جوک گئی کہن لگے پھر جلدی کرو جتے تے اکلام نازل ہویا من نمیوں دے بووے تے لیا جلو تے بڑے بڑے جڑیاں کڑے سن سارے دے سارے اپنیاں گردان چکا گئے کٹنے ٹھیک گئے اللہ حضرت عظیم البرکت مجھ جتی تے دینوں ملت سراج لومت نائب ایمام آزم ابو حنیفہ حضرتِ مولانا ایمام شاہ حمد رضا کا فاضلِ پریر وی رامت اللال ہے اسے واسطے فرمان دینے تیرے آگے یوں ہندبے لچے فضاہا عرب کے بڑے بڑے میں نے شک پہ ہے بھی چشتی صاحب آئے نہیں ایتھے عالم دین کون بیٹھے حضرت عقیہ آجو علماء بھی فافضے نہیں جی حضرت عقیہ آجو عالی حضرت عالی حضرت عالی حضرت عالی حضرت حضرت عالی 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 حضرت تیرے آگے یوں ہے تبے لچے خوزہا رب کے پڑے پڑے کوئی جانے مو میں زبان نہیں نہیں پلے کہ جسم میں جان نہیں کوئی جانے مو میں زبان نہیں نہیں پلے کہ جسم میں جان نہیں یہ دا مطلب ہے وہ سوڑیا بڑے بڑے فزیو بلیگ جو دو دوارڈی بارگاہ میں چاہوں دے نے تسی قرآن پاک دی تلاوت کر دے ہو اس میں لے سارے اپنیاں گردنا جھکا نہیں دے لے اے فوسہ ہاتھیں بولا گا اس سارے جھک جان دے لے کیوں اس واسطے پتہ لگ دائے اے نہ دے مو دے اندر زبان ہی کوئی نہیں اس قرآن دے مقابلے میں جھ بول سک دے ہی نہیں اسرف زبان ہی نہیں بلکہ انجل آگداج میں جانا ہی نکل گیا کوئی جانے مو میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں اللہ نے قرآن عطا کی تا پھر جتے جتے قرآن پڑے آئے اوتے اوتے بہار آئے آگئیاں آجوی جڑے گار دے اندر قرآن پڑے آ جائے نہ کوئی جادو اثر کر دائے نہ کوئی ٹونہ اثر کر دائے نہ کوئی جنادہ نہ کوئی پوتا نہ سایا اثر کر دائے نہ کوئی شریر شرارت کر سکتا ہے نہ کوئی دشمن دشمنی کر سکتا ہے کی بجائے اے قرآن روحانیت والا ہے اے قرآن نورانیت والا ہے آجوی جڑے گار قرآن دے نور نر ہر بیلے منور رہنگا ہے میں اس دیکھ عدیث پیش کر دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو لوگ اونے جناتیں رشک کرنا جائز دو لوگ اونے رشک تے ویسے نہیں ٹھیک ہے حسد جائز نہیں رشک جائز ہے حسد تے رشدہ فرق کی ہے بس انہوں کو فرق ہے یا اللہ فلانے انہوں گڑی دیتی یا انہوں کوٹھی دیتی یا یہ حسد کی ہے یا اللہ ادھے کڑو کھول ہے میں انہوں پسند نہیں ہے دیکھو روے یعنی زوال نعمت کسی کے لیے زوال نعمت کے بارے میں سوچنا یہ کیا ہے حسد ہے تے جے کس انہوں اللہ کوٹھی دے وے بنگلہ دے وے یا کونوں ایسی چیز کو نعمت اتا کرے تے انسانیں سوچے یا اللہ میرے پرانو دیتی یا میں نو ہی دے یہ کیا ہے یہ جائز ہے یہ رشک ہے فرمایا دو لوگ وہ ہیں جن پہ ہمہ وقت رشک جائز ہے وہ کون کون سے ہیں پہلا وہ انسان جس کو اللہ نے حافظ قرآن بنایا ہے پہلا وہ انسان جس کو اللہ نے حافظ قرآن بنایا ہے جس کو قرآن کی نعمت لا زوال اللہ نے اتا کی ہے اور قرآن کا ایک ایک حرف ایک ایک نکنہ شد مد زیر صبر اور سارے الفاظ اس کے سینے کی زینت بن چکے ہیں اس کے سینے میں قرآن کا نور سارے کا سارا اتر چکا ہے فرمایا اس پہ رشک کرو رشک کرو اس پہ یا اللہ اس کو دیا ہے مجھے بھی دے اور وہ حافظ کرے کیا عدیس ختم نہیں ہے مکمل نہیں ہوئی ابھی حافظ کرے کیا وہ حافظ صبح بھی قرآن کی تلاوت کرے شام بھی قرآن کی تلاوت کرے رات بھی قرآن کی تلاوت کرے جب ساری کائناس سو جائے اور اس جملے کی شرعہ میں میں قدیس مسندل فرداؤ سے پیش کرتا ہوں امام دیلمی رحمت اللہ علیہ روایت نکل کرتے ہیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے حافظ قرآن توجھ پہ تحجت کی نماز لازم ہے خات تو رات کو اٹھ کے دور رکھتے ہی کہ انہوں پڑھنے والا بن جائے اے حافظ قرآن یہ مقام ہے حافظ قرآن کا اے حافظ قرآن توجھ پر بات میری نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے توجھ پر تحجت کی نماز لازم ہے خات تو رات کو اٹھ کر دو رکھتے ہی پڑھنے والا کے انہوں بن جائے تو جو حافظ دن کو بھی قرآن پڑھے تو پہر پڑھے شام پڑھے رات پڑھے جب کائنات سو رہی ہو وہ دو رکھتے تحجت کی پڑھ کر چار پڑھ کر چھے پڑھ کر آٹھ پڑھ کر اس کے بعد اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا رہے اور یہیں تک نہیں فرمیات جس کی آنکھیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پرس پڑھے وہ جو موتی ہوتی ہے نا جو آنکھوں سے نکلتے ہیں وہ اللہ رحمت کے فرشتوں کو آڈر دیتا ہے یہ چون لو وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نکلتے ہیں جہاں ازاز زلزلت الارد زلزالہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْدُ اَسْقَالَهَا وَكَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا یہ سورت پڑھتے ہوئے جہنم کا ذکر آئے قیامت کا ذکر آئے قبر کے عذاب کا ذکر آئے عذابِ عظیم ہو یا عذابِ علیم ہو اس کا ذکر آ جائے تو اے قاری یہ قرآن ہے حافظِ قرآن تیری آنکھیں برس پڑھے تو پھر یہی موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چل لیے قطرے جو گرے تھے میرے عرقِ ان فیال کے اس بندے پہ حسد کرنا حسد کرنا کسی طرح جائز نہیں لیکن رشک کرو گے تو یہ تمہارے لیے جائز ہوگا یا اللہ اس کو قرآن کے نور سے تُو نے فیاض عطا کیا ہے اور اس کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنایا ہے یا اللہ مجھے بھی آپ سے قرآن بنا دے اور ہمہ وقت رات دن اور رات دن تو پیر ہمہ وقت مجھے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے حدیث ابھی اختتام پذیر نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمائے دوسرا شخص کون ہے فرمائے دوسرا وہ ہے جس کو اللہ نے کھلا مال دیا ہو اور وہ اپنے مال پہ سامپ بن کر نہ بیٹھ جائے جی کیا کہا جی وہ اپنے مال کے اوپر سامپ بن کے نہ بیٹھ جائے بلکہ دن کو بھی خرچ کریں رات جب کائنا سو رہی ہو تو اٹھ کر وہ خرچ کرنے والا ہو جو سفید پوش لوگ ہیں جو ایسے نہیں کرتے ان کے گھر میں جا کر ان کے دروازے پہ جا کر ان کو عطا کرنے والا ہو فرمایا اس بندے پہ رشک کرنا جائز ہے کہ یا اللہ تُو نے اس کو مال دیا ہے مجھے بھی عطا کر اور جس طرح تُو نے اس کو تقسیم کرنے کی ہمت دی ہے مجھے بھی اسی طرح ہمت اور توفیق عطا فرما دے یاد رہیں گی باتیں یہ بولیے نا یاد رہیں گی باتیں یہ اب توجہ سے اب قرآن پاک نازل ہو چکا قلبِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک نازل ہو چکا اب صحابہ پڑھنے لگ گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرتِ جبریلِ اسلام آتے تھے نا روزوں میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے جبریلِ اسلام سنتے تھے پھر جبریلِ اسلام سناتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے جبریلِ اسلام بھی حافظِ قرآن ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حافظ قرآن ہے صحابہ افاظ قرآن اور بڑے افاظ قرآن ختم نبوت کے مسئلے میں شام شہادت نوش کر گئے ختم نبوت کا مسئلہ اے افاظ قرآن گر سے نکلنا پڑے تو نکلا کرو اس مسئلے میں نکلا کرو جب ختم نبوت کا مسئلہ ہو میری آقا کی نموز پاک کا مسئلہ ہو پھر نکل کے بتایا کرو ہم خان گہوں میں بیٹھ کر نہیں کام کرنا جانتے ہم گھر کے حجروں میں بیٹھ کر کام کرنا نہیں جانتے ہم مدارس میں بیٹھ کر کام کرنا نہیں جانتے اب ہم وہ کام کر کے کائنات کو دکھائیں گے جو حضرت امام حسیر رضی اللہ تعالیٰ نے مطیدہ منورہ اور مقیاب کرمہ سمیدان کربلا میں آ کر کام کر کے دکھایا تھا کیوں ہم صرف ایسے نہیں جو اندر بیٹھے رہے ہم رسم شبیری بھی ادا کرنا جانتے ہیں زندہ بات زندہ بات زندہ یاد رہے گی باتی ہے بولیے ورنہ صدا نہ باگیں بل بل بولے صدا نہ باگ بہارا صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صوبت یارا مردیں ہوں جو بھی جانے ہی ہے بید رہنا نہیں پر جے محبوب دی راہ ویچے تکاٹیانا سودا دے نہیں نا ہے بولو دے زہی کٹیانا سودا نہیں بڑا نفیانا سودا اللہ مرزکنا شہادتا فی سبیلِك وجل موتی فی بالا دے رسولِك اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قلبِ انورتِ اللہ تعالی نے قرآنِ پاک نازل فرمایا اور جو ساتھی برکات القرآن میں مدرسے میں آئے تھے میں تو دو باتیں عرض کی تھی ایک یہ کہ قرآن بھی شفاعت کرے گا اور صاحبِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے ایک میں نے بات ادھر کر دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن چونکہ اصلی حالت میں موجود ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن والا بھی موجود ہے اللہ توانو بھی لے جائے مدینہ شریف ماشاءاللہ نہیں دل منیت وڑا منیہ ہونتا دے توسی اچھی آمین آن دے میں تو دعا کرنا ہوں نا حضرت کہ یا اللہ تو ساڑا رب میں رزق تا سانو دینہ ہی ہے تو ساڑا رزق مدینہ شیف لے راب جو ہوئے دینہ تا آئیے ساڑا رزق مدینہ شیف لے اتھے رہیے اتھے کھائیے اتھے سوئیے اتھے سانس لئیے اتھے مر جائیے تو جنت البقی ویدفن ہو جائیے راب جو ہوئے راب جو ہوئے ہم منگن جار جگہیے بس مدینہ میں دو گز جگہ دیجئے اور کچھ نہ شاہے بہر و بر چاہیے بس اتن جگہ مل جائے وہ شفاعت کی بات میں کرتا ہوں لیکن یہ جزی میں نے ادھر پیش نہیں کی تھی آپ کے لیے سنبھال کے رکھی تھی یہاں کے لیے اس تل میں نے بیان نہیں کی یہ مثال ہے اگر سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ نہ آئے تو جزاک اللہ کہ جے آ گئی کہ پھر سبحان اللہ تو پیشا نہیں جے رہنے جے آ گئی سمجھ قرآن پاک دا اصلی حالت وچ اج موجود ہونا اس گلدی دلیلیں کہ صحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نے موجود نے مولویانہ زبان ایک طور میں دا سنا مولویانہ زبان خالش کہ صفت او دو ہوں دی ہے جدو مصوف ہوئے جے مصوف ہی کوئی نہ ہوئے دے صفت نہیں ہوں دی جنے بھی موجود ذات نے اے صفت نے تے نبی نے مصوف تے صفت دا ہونا اے دستی یہ پئی کہ میں ہیں وہاں تے مصوف بھی اے نہیں اس میں ایک مثال دینے لگا پوری توجہ نہ میں یہ مثال نہ سنھ لیا خوشیدہ آجائے وقت میں کرنا دعا اور میں مثال لگا دینے تو ہڑی مثال دینے ہاں جی قرآن سنگی ہو حضرت علامہ مولانا قاری محمد سلمان صاحب تشریف فرمان ہے میں اعلان کرنا کہ حضرات اے میرے محبوب نے تے میں انہ دا محبہ مثال لگا جو نہ سننا ہے اے میرے محبوب نے اور میں انہ دا محبہ اور میرا ادعوہ ہے کہ میرے ورگا محب کوئی نہیں تے انا ورگا محبوب کوئی نہیں اور میرا اے وی دعوہ ہے کہ اپنے محبوب دی ہر حالت تو میں ہر ٹائم چویک کئنٹے باق عبر رہا خوشیدہ وقت آ جائے میں ایک سورت پنج ہزار پیان نال اپنے ساتھی محمد یوسف نے دینا کہ بیٹے جاؤ میرا فلان جگہ پہ محبوب رہتا ہے اس کو جا کے پیش کاراؤ محمد یوسف سفر کر کے آئے دروازہ کرکٹ آئے مثال کل نفس زائقہ تل موت ہر نفس نے موت دا زائقہ تے چکڑے گا اللہ حضرت عمر خزری عطا کرے بچیاں تے سایہ دراز کرے نیکی والی شیط والی زندگی عطا فرمائی رکھے لیکن مرنا حق دی رائے دروازہ کرکٹائے گا محمد یوسف آواز آئے گا جی کون جی محمد یوسف آن تاول مصور عزوی نے کر لیا جی اے میں انہوں نے محبوب انہوں نے طوفہ پیش کرنا ہے کرو آواز آئے گی کہ دو ماہ ہو گئے دنیا تے نہیں کہ واپس آ جائے گا میں انہوں پوچھا گا بیٹے دے آئے ہو مریجو شاہ کیا بات ہے تو اڈے محبوب انہوں نے تے محبوب انہوں نے اپنے محبوب دی حالت دا پتہ ہی نہیں اپنے محبوب دی حالت دا پتہ ہی نہیں خبر ہی نہیں جی دے کل میں انہوں کا لیا جی طوفہ دین واس تے تو او تے اگے موجود ہی نہیں او تے ہے ہی نہیں رزوی صاحب تو اڈے علم ویچ نقس ہے تو انہوں اپنے محبوب دی حالت دا پتہ ہی نہیں مثال دیتی ہے گل سمجھا انواستے بلا تشبیع و بلا مثال جڑے ستے ہو جاگ جاؤں بلا تشبیع و بلا مثال رب ستر ہزار فرشتہ صبح کالتا ہے تے ستر ہزار کالتا ہے شام میرا سوالے میں جو حیات و نبی کا منکر ہے میرا اسے سوال یہ ہے کہ اگے مصطفیٰ ہے ہی نہیں کہ رب کالتا کے دیوان دے حق نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ سجدی مرشدی سجدی مرشدی اے جڑا جہوندہ بیٹھا ہے وہ نعرہ دا جواب دے چونکہ زندہ نبی دی زندہ زندہ گھا لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ سجدی مرشدی سجدی مرشدی سجدی مرشدی تالدار ختم نبو زندہ بات ستر ہزار فرشتہ صبح جاندہ ہے تے ستر ہزار شام جاندہ ہے تے جی اگیو ہے ہی نہیں تے رب کالتا کے دے والے بھی ہے ریزوی تین نہیں پتا میں کا سمجھا ہوں میں نوں اے فرشتہ اپنی مرضی نہ جاندے رہے کہ میں کوئی تیرے ورگن جوڑے اپنی مرضی نہ جاندے نہیں اللہ کا قرآن پڑھو فرمایا فرشتہ او کردنے جو اللہ حکم دیندہ ہے فرشتہ وائلیشن نہیں کردے سرے مو انحراف نہیں کردے اپنی مرضی نہ لی جاندے اللہ دی مرضی نہ جاندے اور آپ فرماندہ ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے جاؤ فرشتہ او صبح بھی جاؤ شام بھی جاؤ ستر ہزار فرشتہ صبح جاندہ ہے ستر ہزار شام جاندہ ہے اس تو پتہ لگ دائے پیا میرے اللہ دا علم ناکس نہیں میرے اللہ دا علم کامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگے تشیف فرمانے ایک لکھتے چالی ہزار فرشتہ جب یہاں کینٹیاں ویچ بھار کا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر حاضی دیندہ ہے جا کے درود و سلام پڑھ دینے عرض و محروض پیش کر دینے نظرانے پیش کر دینے کوفہ درود و سلام پیش کر دینے جیڑا فرشتہ کری آ جاندہ ہے کیامت تک دجیواری فروستی نہیں ہے ریزلٹ کیا ہے ریزلٹ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ قرآن یہ ہے اس کی دلیل ہے کہ قرآن والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اچھا ایک چھوٹی جی گالوں اور کر لیے یا جاگ دیو بے دوسری اچھے دیکھیں جی گالوں اور کر لیے ابو جہل ایک اریجنل گالے کرنٹو سعودہ نہیں ہے مسنوی شیف پڑھو میں حوالہ لائے دا او دے ویچے گال موجود ہے مولانا روم رحمت اللہ نے مسنوی شیف اندرے بات لکھی ابو جہل چھے کنکرہ مٹھی بے چلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بارگا جایا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو رسول ہیں تو داس میری مٹھی جگہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دساں کہ مٹھی آری شاید اسے میں دساں یا مٹھی آری شاید اسے انہیں آکے ہاں سے پہلی نہیں ماندے تو اسی ہو رکے دی کر دیتی لیکن ابو جہل ایک گال بڑی سیانی کر گیا ہے اگر تو رسولیں تے دس میری مٹھی جگہی ہے ابو جال دی کھوپڑی وچ انہی کو سینس ہے ایسی رسول ہوئے دنوں پتہ ہوندھا ہے نہیں سمجھ آئی تو انہوں کو سمجھ آئی ہوئی نہیں اگر توں رسولیں تے دس میری مٹھی جگہی ہے اگر توں رسولیں اگر توں مطلب ہے رسولیں تے دنوں پتہ ہوندھا ہے رسولیں تے خبروں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہادت دی انگل دا اشارہ کی دے والے ابو جال دی موٹھی والے بے چسند چھے کنکرہ میرے آقا امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزلٹ لگا دین تھیری موٹھی دے اندر چھے روڑے نے چھے کنکرہ نے چھے پتھر نے اوہ ننو لے کے آیا ہے کہ میں ملنوانگا اگر شہادت دی شہادت دے دے وے اللہ دی وہدہ نیدی اللہ دی تو ہی دا اکرار کر لن سوڑیاں تیرا کلمہ پاڑ لن تھی میں ملنوانگا میرے آقا سنے لالوی شلم نے اشارہ کی دا گل تیرے مو جڑی نکلے اوہ تیرے گل تیرے مو جڑی نکلے اوہ تیرے گل تیرے مو جڑی نکلے اوہ تیرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیتا ہے اشارہ ایک کمال کی ظاہر اندائے پیا انہاں چھاں دیا چھاں کنکرانے کلمہ طیبہ پڑھ کے گوائی دیتی ہے گوائی دیتی ہے انہاں نے بھائک زبان باوازے بھلاند پڑھے آئے اشارہ اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریک اللہ واشارہو انہاں محمدان اب تو ہوا رسول اللہ دی تو ایدہ اقرار کیتا ہے وہ دی وحدہ نیدہ اقرار کیتا ہے وہ دی گل کی تھی نے کوئی ادہ شریک نہیں نہ ذات دی اندر نہ صفات دی اندر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سی اللہ دے سچے رسول بن کے کائنات تشریف لے آئے ہو جس و لے اعلان ہویا ہے ابو جال حیران ہو گیا ہے انہاں میں تو آنو ایک ریزلٹ دینا چاہنا صرف گال سنانا مقصد نہیں ایک ریزلٹ دینا مقصد ہے جیڑا نبی روڑا نو زندگی دے سکدہ ہے زبان دے سکدہ ہے انہاں نو قوتے کلام دے سکدہ ہے انہاں نو پلوا سکدہ ہے جیڑا نبی پتھرانو زندہ کر سکدہ ہے و نبی آپ مرداتے میں ہو سکدہ اللہ حسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیکم زندہ بات زندہ بات زندہ بات بہت ساتھ لارے تو ہی میرا کام صدہ ہو گیا ہے تاج و تخت و ختم نبوہ زندہ بات تاج و سفت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تخت بھی نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم دائے ختم نبوہ سبھ دیئے جیڑا نبی دیا ہے تینے سفتہ زندہ نے وہ آپ کو ہی نہیں یہ انہی تھو تروجہ و سارے لائے مار دے رہے ہیں آپ تکار отпقانے سارے تاج و تخت ختم نبوہ زندہ با جس کا تائی زندہ ہے جس کا رہائی زندہ ہے جس کی سفت ختم نبوہ زندہ ہے وہ نبی خود مردہ ہے نوزباللہ منزلے کا یہ پھر ماننا پڑے گا کہ تاج زندہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ جس کا تاج ہے وہ مدینہ کے دعائیدار بھی زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک نگی جگہ لور کر لی ہے یہ میں برکاتل پرانچ نہیں کیتی ہیں تو اڑے کے گھرنا میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ گل کرنی ہے فرما کرو حضور میرا پھتر لکڑی دا کام کردہ ہے تجاک ہو تے ممبر بنوا دیئے فرمایا کوئی عرق نہیں بنوا دیئے خطبہ جی تو لمبا ارشاد فرما دے سا نا اکا صلی اللہ علیہ وسلم تے پشتے انور پشتے انور ٹیک واسطے کوئی چیز نہیں سی اسنا کھڑے ہو کے خطبہ شیف دینا شعبہ محسوس کی تاونا ایک لکڑی لیا دی خجور دا موڈ او لے آکے پچھے ٹیک واسطے ایک جگہ تے لگا دیتا ادھرو بی بی آگے بھی سوڑے ہیں بڑا ہی دا کام کردہ ہے میرا پھتر تے آنکھو تے ممبر شیف بنوا دیئے ہو دے کڑو فرمایا کوئی عرق نہیں ممبر بنوا دیئے ہو انا تنہ سٹیپوں ممبر لے آگے دے دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے سامنے پیش ہویا آپ خطبہ دین واسطے اج خجور دے موڈ نہ ٹیک لا کے نہیں کھڑے ہوئے آج جو ممبر شیف تے تشریف فرما ہو گئے اجے ممبر شیف تے بیٹھے نے تے خجور دا موڈ جنہوں نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کامل تے اکمل تے مکمل طریقے نہ حاصل ہو چکی سی وہ رون لگ بھی ہے اے بخاری نہیں لہتا رہن دی اے دیوا سے بخاری شیف نے بھی تڑا لہا دیتا جان دی یہ تے سوچ دے امام بخاری سے گلتی ہو گئی ہے کاش امام بخاری مارے دور میں ہوتا ہے یہ حدیث ہمنا لکھنے دیتے کیا کہ سوچا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شیف تے بیٹھے خجور دا موڈ رون لگ بھی ہے شعبہ نے رون دیا سنیا آتے رویا اے جی جو میں اونٹنی دا بچہ گم ہوئی تے اونٹنی رون دی یہ نا دوسری مردہ تو کیوں نہیں بول دے پیو مار جیتے کونی رون دا اسے وہاں سے گلتوں دی لانگیں جاندی اونٹنی دا بچہ گم ہو جائے تو اونٹنی رون دی یہ نا جب میں بلک دی یہ رون دی یہ ترلے پان دی یہ اس طرح وہ رون دے پہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترس آگیا رحم آگیا آپ ممبر شیف تو نیچے تشیف لے آئے سبحان اللہ دیوانے حضر آج سوڑوں تے جوم جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اینج کر کے اینج اے دوں تے بکی تو ان دا سا رزلٹ لگا دین اے ایس طرح سینے لالے اے ان لکڑی دے موڈر نوی پتہ پیو دنا کی بڑے میں تسی یا شارحین یا مودسین شرح کر گئے حدیثان لکھ گئے سندہ بیان کر گئے مطن بیان کر گئے تے باقی اے اصل حقیقت نو او موڈ جان دیا جڑا سینہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال لگ گئے تے یا اے اممہ حلیمہ سادیہ جان دیا جنہ نے محبوب نو سینے لائے تے یا اممہ آمینہ رضی اللہ عنہ جان دیا جنہ نے سونے نو سینے لائے لگے باقی ان کی اسی دسیئے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او دے اکتے ایس طرح ہاتھ پھیریا اجی میں چوپ کر آئی دے نال لگے ہاتھ پھیریا او رندہ پھیا سیابا نے خود سنیا انہوں رندیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چوپ کر فیصلہ توں کر عمل اسی کر دینے فیصلہ توں کر عمل اسی کر دینے سیابا سوچ دینے پی آکتہ صلی اللہ علیہ وسلم کےڑا فیصلہ ہو دے کو کروانا تے عمل کی کرانا ہے امام علم بیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کھجور دیا موڈا رو نہ چوپ کر جا فیصلہ توں کر عمل اسی کر دینے اپنا فیصلہ سنا ایتھے رہنا چانا ہے آگے جانا چانا ہے جنت وئی تیلوں گا دے لوگ جندی تیرا پھالکان اللہ دے پیارے تیرا ہوتے پھالکان اللہ دے اولیہ تیرا پھالکان جے ایتھے آن ایتھے لا دینے آ ایتھے تیلوں دفن کر دینے آ قیامت والے تیلوں اٹھایا جائے گا انہیں فیصلہ میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے او دے اوتے چھڑے آئے انہیں اس کی تائے مازاگ دے کاجل والے آ ان سیابا نو پتا نہیں لگ دا پیا او کی آن دائے پیا لیکن میرے آکا او دے والوی اللہ دے رسول بن کے آئے او جاندائے میری سرکار میرے نلکی کرنا کر دینے پہ تے سوڑا جاندائے اے میں نو کو جواب کی دیندائے بیا انہیں ارس کیتا ہے سوڑے اے کھمت کی کرنا ہے میں نو جنت میں جلا دیو تاکہ اللہ دے پیارے میرا پھالکان دے رہے اچھا تو آڑے کدھی خجور دا موڑے کدھی رویا ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا 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 تو آڑے کدھی خجور دا موڑ روندہ سنیا ہوئے تُسا اے ڈیرے شرے تے لگے ہوں دے میں کدھی بیکھے آجے بولو دے سہی او نہیں سنیا دے آکھوں نے نہیں سنیا کدھی سنیا جے رونا ہو دا نہیں سنیا تے جیڑا نبی اکوری ٹیک لالے اس تنے دے نال انہوں ایک ٹیک لا کے نسبت دے کے زندہ کر دین دے میں او نبی آپ مردہ کے بھی ہو سکتے کیونکہ ساتھ سالہ ارس ہے نا اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ لہے کفر مصرہ دے منو پڑھنا چاہی دہنے تھے اللہ حضرت عظیم البرکت موجہ دیتے دنوں میں نصرہ جلومت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام شام درزا خمری الوی رحمت اللہ لہے بڑی پیاری گال کر گئے اندھرے سونے آئے نا لوک آنڈی کڑی گالے جڑے نہ قرآن سمجھے نہ عدیس جڑے نہ تفسیرہ سمجھے نہ شرعہ سمجھے انہ دی کڑی گالے وہ عاشق تو اڈے گال کر دینے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری گالوں نہ نالے جڑے زندہ بیٹھے نے بزرگانوں ماں بھی بچیاں نوں ماں بھی کوئی بیماروں نوں ماں بھی جڑا جوان بیٹھائے اللہ دے ولیدہ کلامیں زندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے زندہ ہنتی بیٹھے ہو اس طریقے نال پڑھو اللہ راضی ہو جائے اس دے پیارے مابوس صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانے ذکر کر دینے پہ پڑھوانے ذکر کر دینے پہ ایک آواز ناؤاز ملا کے پڑھو تو زندہ ہے فاللہ 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 چھپ جانے والے میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے اِنَّ الْاَمْبِيَاءَ اَحْيَاؤن فِي قُبُورِهِمْ يُسَلُون فَا نَبِی جُلَّا ہے عَيُّن جُرْزَا دو اللہ کا نبی اپنے مزار میں زندہ ہوتا ہے اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے مل کے ذرا پڑھئے جن نے اس ذکر ویچ میرا ساتھ دینا ہے نا صرف وہ آتھ کڑا کرے میں چون پنجا کرنے مافی دیتی ہے جڑا بزرگ ہے انہوں مافی ہے جڑا بیمار ہے انہوں مافی ہے جڑا بہت آف ڈے رہا ہے انہوں مافی ہے جڑا بچہ ہے انہوں مافی ہے باقی جڑے ہونا اے انڈی کوانڈیر بیکھو جوان ہو وہ آتھلے رکھے تو دا بازو پھڑ کے کھڑا کر کے آکھ ہے جی تیرے نبی دا ذکر ہوندہ ہی بھی ہے ماشاءاللہ اے لیکشنہ اتاکے کھانا اس لیلو انہاری قومہ اے کم کرنا رہا ہے اے کم کرنا رہا ہے ہاں بھائی سارے ٹھیک ہو لو طرح فضاک ہون جائے انڈی کوانڈیر تھی ہاں رکھنا ہے کھڑا پڑھ دا دے کھڑا نہیں پڑھ دا ملکہ در آئے کہ بازنا ملکہ در آئے پڑھ دے کھڑا پڑھ دے کھڑا ملکہ در آئے 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 پڑھ دے کھڑا تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے یہ ساڑیاں نظراتوں او جلنے پر امام جلال الدین اسیوتی رامہ تلال ہے وہ امام نے جنہ نو جھاگ دیا سیر بیاں اکھا نل بہتر تو زیادہ وری میرے آقادہ دیدار نصیب ہویا بہتر تو زیادہ وری کنی وری بہتر تو زیادہ وری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار نصیب ہویا کہ سرکار نے آکے دست دیتا ہے میں ہیں امام بہتر تو زیادہ وری اگر توجہ ہے اکبرہ مفتی صاحب بڑی پیاری گالے امام سیوتی رامت اللہ علیہ اکوری پوچھے میں جنتی ہیں کہ نہیں فرماسی یوتی مبارک ہو تو جنتی آلہ حضرت پر احمد ہے نہیں نا آکھیا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی امام آلہ سنونا ہم تو احمد نہیں آکھیا حیض ہو کے مل کر رہا کہا دیو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ جنت تجھ سے اور جنت سے کیا تجھ سے مطلب مطلب انجدی دور ہو مطلب انجدی دور دور ہی دور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب مطلب انجدی دور ہو مطلب اوہ ایک آواز نہ پڑھو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ ماشاءاللہ 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 سٹیج آڑے پڑھ دینے بیکھو تسی نام پڑھو سٹیج آڑے پڑھن علماء صلحہ جنہیں ہر رنگ ویچھ ہر ٹنگ ویچھ اس گناہ گارنہ آلہ تیفصل وہ پڑھ دینے پہ تسی بھی ذرا اس طرح پڑھو اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے ہمیں رسول جنت اللہ کی ہمیں رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہمیں رسول اللہ جنہ جنہ رسول اللہ کی ہمیں رسول اللہ کے جنہ رسول اللہ عام پاندیدہ کلام نہیں میرے امام بھی کی تھی گالے ہمیں رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہمیں رسول اللہ فرمایا سیوتی تو جنتی ہے حضوری صاحب دینا پہے گا کیوں جی دریائے رامہ جوش ہے پوچھ لئی نیا حضوری صاحب دینا پہے گا کیوں جی فرمایا سیوتی جا بغیر صاحب دیتے نجن ندی سندتا فرما دیتی مالک نے مختار نے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ یہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جی ساڑی چشم عالم تو چھپے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ایسے حیل جنہ نوت سے اپنا دیدار کروایا ہے سم نے آکے کروایا ہے فی حالت البود روحی کنتو ارسلوہا تقبل الاردہ انی بہیہ نائبہ تی حاضحی دولت الاشواہ قد حضرت حضرت امام کبیر رفای رحمت اللہ علیہ مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے موجود نے مسجد نبی شریفہ دے اندر نبی ہزار دا مجمع ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگا چلسکا دے نے سونیا پہلا میرے جسم دے کیم مکام میری روح بڑھنکیا ان دی سلام پیش کر دی زی ان دے میں اپنے جسم سمیت آیا ذرا سجا ہاتھے کبر شریف چو بار کڑو میرا دل کردہ میں دل کردہ میں چومل ہوں حضور ذرا یہ دلہ والا گورا گورا ہاتھ دایا ذرا بار کڑو نا تاکہ میں چومل ہوں اس ٹائم ہوتھے غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود سنگھ بولو 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 نوے ہزار دا مجمع مسجد نبی شریفہ دے اندر حضرت امام کبیر رفائی رحمت اللہ تعالیٰ جس و لے عرضوں معروض کیتی نا زندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جسم انور جڑا زندہ ادا زندہ زندہ ہاتھ مبارک نوری نوری نورانی نورانی منور منور روشن روشن جدو بار کڑے ہیں نا تے حضرت امام کبیر رفائی رحمت اللہ تعالیٰ بھی بوسا دیتا حضرت سیدنا غوث سمدانی خطب ربانی شہباز نامکانی کندیل نورانی فیض ربانی الشیخ میرہ مہیدین عبدالقادر جیلانی الگیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوناوی بوسا دیتا ہے تے نبی ہزار مجمع جڑا ویندہ بیا جزندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نوری حد مبارک بار تا شریف نے آیا ہے وقت تو ہو گیا بہت سوا یارہ ہو گئے گفتگو ہو گئے لمحی لیکن ما شفاعت آری گال کرنی ہے چونکہ موت وعدہ کیتا ہے شفاعت آری گال سن لو قرآن پاک کرے گا قیامت نو شفاعت کدھی جڑا ٹھپ کے کور چڑھا کے گلاف چڑھا کے اچھی طرح گرہ لا کے سیف آتے رکھنا ہے تے پھر پڑھنا کدوں جدو ڈاکٹر دسیا کے تے نو فلانی بیماری یہ سورت رحمان پڑھے آ کر سورت رحمان دی تلاوت سنیا کر تے یا کوئی فوتوں لگ گئے تے پھر جلدی جلدی قرآن پاک اتار کے لاؤں بیٹے وضو کر لینا تہارت کے بغیر نہ اتارنا بیٹی بیٹا وضو کر لیتا ہے پھر وہ بیٹھ جاتا ہے پڑھنے کے لیے سورت واقعہ شروع کر دیتا ہے پھر چاچا جی تے جان ذرا سوک ہی نکل جائے تے جے آپ ہی تو ساری عمر قرآن پڑھے آ ہوئے تے مرن لگیا تیری زبان اتے قرآن جاریوں ساریوں ہو جائے تے تیری آپے جان سوک ہی نکل جائے جب اپنی زبان کو اپنے دہن کو اپنے ہونٹوں کو اپنی طبیجت کو تُو نے قرآن کی تلاوت کا آدھی بنایا ہی نہیں تو پھر دوسروں کو کہے گا نا قرآن کی تلاوت کر کے سنا دو قرآن شفاعت کس کی کرے گا توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے یہ شفاعت کریں گے رمضان رمضان یہ قیامت کو شفاعت کرے گا قرآن یہ شفاعت کرے گا القرآن و رمضان یشفاہان للعابد یہ بندے کی شفاعت کریں گے اور کیا کہیں گے رمضان مبارک کیا کہے گا یا اللہ یہ دن کو بھوکا رہا رات کو قیام کرتا رہا یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس کو ماف کر دے کون کہے گا روزے کہیں گے اس کو ماف کر دیں اب قرآن پاک کی باری آ جائے گی یا اللہ یہ ساری رات سوتا نہیں تھا آئے 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 ساری رات بولیے نا سوتا نہیں تھا یہ کیا کرتا تھا یہ میری تلاوت میں لگائی رہتا تھا یہ زیارت بھی کرتا تھا تلاوت بھی کرتا تھا یا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں شفاعت کرتا ہوں اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر لے اب اللہ تعالی رمضان کی شفاعت بھی قبول کرے گا قرآن کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا کس کے حق میں جو تلاوت قرآن پاک کرتا ہوگا دن کو بھی رات کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اب جیسے قرآن شفاعت کرے گا اسی طرح صاحبِ قرآن صد اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کو شفاعت کرے گے سب سے پہلے دروازہ کون کھٹ کھٹ کھٹائے گا شفاعت کا میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کھٹ کھٹائیں گے سب سے پہلے اور آپ نے تھرمایا کہ کھٹ کھٹاؤں گا بھی میں اور کھولا بھی سب سے پہلے میرے لئے جائے گا اسی طرح جنت جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹ کھٹاؤں گا اور سب سے پہلے کھولا بھی میرے لئے جائے گا گفتگو آخری لمحات میں ہے حضور آپ کی نظر کرنے لگا ہوں چونکہ آپ یہاں جمعہ تل مبارک پڑھاتے ہیں اس لئے بڑا ضروری ہے کہ میں آپ کی نظر کروں یہ بات آپ سمجھے نہ سمجھے لیکن میں جن کی نظر کرنے لگا ہوں وہ تو ماشاءاللہ حالم ہیں فاضل ہیں اور ان کی نظر کے صدقے آپ اگر ذوق لے لیں گے اس جملے کا تو سبحان اللہ میں نے قبلہ مفتی صاحب جب یہ کتاب تلاش کی تھی تو یہ دوزار گہرہ کی بات ہے مکہ تلمکرمہ سے جب میں حج پہ تھا بڑی تلاش تھی الجامع سغیر کی شرع السراج المنیر اس کے اوپر حاش کیا شیخ الاسلام محمد بن سالم رحمت اللہ لائکہ مجھے اس کا ایک حوالہ یاد تھا جلدہ نمبر ایک صفحہ نمبر نو کتاب دا پاسا خبہ سطر نمبر دو ایک بڑے پرانے دور دا میں نے بھیرہ شیف دے دور دا حوالہ یار سی ہو دا تو میں نے یا اللہ کتاب بھی لبے وہ مجھے مل گئی میں نے اس پتھان کو کہا پتھان تھا وہ میں نے کہا کتنے کی ہے دوزار یارہ میں نے اندھا ہے کہ ایک سو تے وی ریال دی وہ تو چھپئی ریال دا میں نے یاد دے میں انہوں آکے آنا راجل اور مسکین میں نے انہوں آندھا ایک سو داس دے دے بیرکلے سریں بیرکلے لیں جی ایک چھوڑا صحابی ہوتے میں کہا آنا طالب علیل میں میں انہوں آندھا سو پورا دے دے انہوں نے کوئی گالر ریال نہیں تھی کہی کرنا نہیں میں انہوں ریال دیتا دیو کتاب لے لئی سو درم دیتا ریال دیتا سو ریال دے کتاب لے لئی میں ہوں دے جلد نمبر ایک سوہ نمبر ناؤ دے کتاب دا پاسا کبا وہے کھیاتے اتھے گالے لے ہیزی اب میں جملہ کہنے لگاؤں اگر مجھے اللہ جڑوان بیٹے دیتا نہ رب کعبہ کی قسم مجھے اتنی خوشی نصیب نہ ہوتی جتنی خوشی وہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ تلاش کر کے ہوئی تھی ممبر شیر پہ بیٹھا سچی بات کر رہا اتنی خوشی تھی مجھے لگتا تھا کہ میرا اس سوال کے بیانے سے آج ہی تو بھول ہو گیا اتنی چونکہ میں درانے تواب یہی سوچتا تھا یا اللہ وہ کتاب مل جائے نا وہ کتاب اتن سے مل جائے چونکہ یہ چس والی بات ہے یہ بڑی لطف والی بات ہے اگر آپ سمجھ جائیں بول پڑھیں گے سمجھ کے تو مجھے پتا چل جائے گا کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے اگر بولیں گے نہیں تو مجھے پتا چلے گا کہ یہ فیصلہ بات جا کہ میں نے کسی کو سنانی ہے سنیے بات ایک تو شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھٹ کٹائیں گے اور کھولا بھی آپ کے لئے جائے گا اور پھر جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کھٹ کٹائیں گے اور کھولا بھی آپ کے لئے جائے گا یہ جو جنت کا دروازہ ہے یاکہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں کھٹ کٹاؤں گا نا تو رضوان جنت مجھ سے پوچھے گا من انتا اے دروازہ کھٹ کٹانے والے آپ کون ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اس کو بتایا ہوا ہے کہ یہ دروازہ سب سے پہلے کھٹ کٹائیں گے تو آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھٹ کٹائیں گے اور آئے گا کوئی نہیں اور کھٹ کٹائے گا کوئی نہیں اور مراج کی رات رضوان جنت نے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہوا ہے اور وہ جانتا ہے پہچانتا ہے اس کے باوجود وہ پوچھے گا من انتا من انتا اب کون ہے توجہ کر رہے ہیں آپ بات کی طرف آپ کون ہے شیخ الاسلام محمد بن سالم رحمت اللہ تعالیٰ آپ خود سوال اٹھاتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں یہ جواب سننے والا ہے سوال اٹھاتے ہیں کہ جب مراج کی رات دیدار بھی کیا ہے اللہ نے اس کی ڈیوٹی بھی لگائی ہے اور تیسری بات یہ کرتے ہیں کہ جب جنت کے دروازے لوہے کے بھی نہیں ہیں الومینیم کے نہیں ہیں وہ لکڑی کے نہیں ہیں وہ کسیف نہیں ہیں بلکہ لطیف ہیں ان کے آر پار نظر آتا ہے تو رضوان جنت اندر سے باہر دیکھ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں سرکار آتا ہے تو پھر کیوں پوچھے گا من انتا پھر کیوں پوچھے گا من انتا اب کون ہے دیکھا بھی ہے دیدار بھی کیا ہے اللہ کے نیوٹی بھی یہی لگائی ہوئی ہے کہ وہی پہلے آئیں گے اور آر پار نظر بھی آ رہا ہے پھر پوچھتا ہے من انتا آنے والے آپ کون ہیں اب یہ جو جواب دیا ہے یہ وہ شیخ الاسلام محمد بن سالم رحمت اللہ علیہ کا اپنا عیسیٰ ہے جو انہوں نے جواب دے دیا ہے جواب اس کا یہ دیتے ہیں فرماتے ہیں اس لیے وہ پوچھے گا لِتْلَزُزِ بِسِّمَائِ سَوْتَهِ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے آقا کی آواز سن کر اپنے کانوں کو لطف دینا چاہتا ہے لطف لطف کے لیے لطف لینے کے لیے کہ میرے آقا کی آواز کیسی ہے میں اسی بہانے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہی سن لوں اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں کیسے سنوں کیا کہوں چلو میں اتنا ہی کہا دیتا ہوں من انتا آپ کون ہیں جب وہ کہیں گے آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں محبوب کی آواز ہی سن لوں گا وہ اپنے آپ کو لطف دینا چاہتا ہے آئے 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 میرا خیالے روک دیئے ہی تھے ایس نکتے اُتھے تقریر روک دیئے ایک لطف ایک لذت ایک مزہ کیوں فرشتہ کو اس رضوان جنت کو بھی عدیث کا پتہ ہے جو میں پہلے سنا چکا ہوں شمائل ترمزی کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور ہر رسول کو دو چیزیں لازمی دی ہیں ایک چیرہ سونا دیتا ہے تو ایک آواز سونی دیتی لیکن اے میرے غلاموں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آواز بھی سب سے آنا عطا کی سونی عطا کی تھی تے سب تو زیادہ چیرہ بھی سن آتا فرمائے روک دیئے چلی روک دیئے قرآن بھی شفاعت کرے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے وَأُعْتِ تُشَّفَا بخاری شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر اڑتالی کتاب دا پاسا کھبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے اُعْتِ تُو خَمْسًا لَمْ يُوتَهُنَّ اَحْدٌ قَبْلِ پانچے چیزیں اللہ منو دیتیاں جلیہاں میرے تو پہلا کسے نہیں دیتیاں او دے وے چوتھی چیزے وے فرمایا وَأُعْتِ تُشَّفَا اللہ نے مینو شفاعتِ قُبْرَ دا منصب عطا فرمائے شفاعتِ قُبْرَ دا منصب حضرات یہ قرآن بھی شفاعت کرے گا صحبِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت فرمائیں گے میں بھی قرآن پاک کی شفاعت کا امیدوار ہوں آپ بھی قرآن پاک کی شفاعت کے امیدوار بنیں میں بھی صحبِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار ہو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبرہ کے امیدوار بنے اور اس طرح عرض و مروض کیا کریں کہ یا رب العالمین جب تک زندہ ہے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرما اطاعت اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرما ہمارے گلے میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیور عطا فرما جب مرے قبر میں جائیں تو پہچانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمانا قیامت کا دن آئے محبوب کے جنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمانا اور جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو محبوب کی چادر کا سایہ عطا کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارا مقدر بنانا اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے یہ میرے بیٹے یہ میرے بچے جنہوں نے قرآن پاک کی فض کیا ہے بیٹے آپ سب کو میں نے شروع میں کچھ پندوں نسائے کیے ہیں ان کو بھولنا نہیں اپنے موں کو ہمیشہ صاف کیسے رکھنا ہے ایک بات میں چھوٹے سے کر دوں کسی کے پیچھے لگ کر نشے کا عادی نہ بننا نشے کا عادی نہ بننا سگرٹ نوشی نہ کرنا کیوں یہ موں جو ہے نا یہ قرآن کی گزرگاہ ہے جیسے میں حدیث میں نے پیش کی شروع میں یہ قرآن کی گزرگاہ ہے جب قرآن آپ پڑھیں گے اسی موں سے آئے گا تو اس لیے کبھی سگرٹ نوشی نہ کرنا اپنے موں کو ہمیشہ مسواق کے ساتھ تت پیسٹ کے ساتھ تت پرش کے ساتھ آپ نے ہمیشہ صاف اور پاکیزہ رکھنا ہے کیونکہ ہزار بار بشویم دہنز مشکو گلاب حنوز نام میں تو گفتن کمال بے عدبیس یہ تو سارا قرآن ہے ہی پھر نات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت بے عدبی ہوگی اس حالت میں ہم موں سے یہ لفاظ نکالیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اس ادارے کو ادارے کا زیادہ نام ہے